ممبر پنجاب اسمبلی ملک محمد بحید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو آپ اچھا پہچانتے ہوں گے ایک ویڈیو میں یہ پولیس اہلکار سے معافی بھی مانگوا رہے تھے تو بات کر لیتے ہیں قانون کی جو ہے وہ حکمرانی ہونی چاہیے کیا معاملہ تھا کوئی غلطی ہو گئی تھی پولیس والے سے کہ آپ نے پھر معافی مانگوا ہی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے معافی مانگنے کی بات والی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی وہ پوری ویڈیو وائرل نہیں ہوئی اب چونکہ بات آگے تک پہنچ چکی ہے اور میں نے شوکاز نوٹرز کا جواب دی دی ہے اس میں میں نے پوری ویڈیو دی ہے اور اس میں آپ بھی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کس اپنا جو ہے نا وہ سادش کے تعد وہ میرے پیچھے آیا تھا اور کس طریقے سے اس نے کارکنان کو زردوں کوپ کیا ان کے گلے پھاڑے پھر ان سے باتی مدی کی دھکے دیئے میں اس وقوع میں موجود نہیں تھا میں آگے آگے چل رہا تھا کیونکہ میں شکریہ دا کر رہا تھا اور اب ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ آن پہنچا ہے اور وہ ایک پوریس وردی میں ایک یوتھیا چھپا تھا اور اس یوتھیا نے جب اس کی ہم نے آئی ڈی کو دیکھا تو اس نے ہمارے قائدین کے خلاف جو نازیبہ اپنا جو ہے نا وہ ہرکتیں کی ہوئی ہیں نا وہ اس کی ایکسپوز ہو گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپنا جو ہے وہ پوریس کی افسرانے بالا سے بھی میری گدارش ہے کہ سچ جان کر جیئے اب وہ میں نے سارے ایویڈنس جو ہمیں دے دی ہیں اب انہیں دیکھیں اور دیکھ کے یہ بتائیں کہ ہر ادارے کی قیزت ہے میں پوریس سمیتی ہوں ہمیشہ میں نے پوریس میکمو کی قیزت کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس نے ایڈیٹنگ کر کے اس کلپ کو جتنا چھوٹا کیا ہے اس میں بھی میں اس کو یاسر بھائی کہہ کے بلا رہا ہوں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک ہماری ہی حفاظت کرنے والا یہ ادارہ ہے ہمیں ان کی عزت کرنا پڑے گی بلکل منوان کرنا پڑے گی ہم کرتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کی آر میں وہ اپنا وہ کہتے ہوتے ہیں نا پہلے چند کالی بھیڑیں ہم یہاں پہ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے چند کالی بھیڑیں اب اس میں چند یو تھی ہے جو وردیوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنا عوام کے لیے کام نہیں کرتے کسی فرد وحد کے لیے کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈیوٹی اپنا جو ہے عوام کے لیے ہونی چاہیے فرد وحد کے لیے نہیں ہونی چاہیے ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے عوام ساری جو الیکشن جیتنے کے بعد ہوتی ہے وہ چاہے مخالف ہو چاہے ہمہتی ہو کام ہمیں ہر ایک عوام الناس میں ہر شخص کا کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ میں اپنے حلقے کا کام کروں گا اور حلقے کی دادرسی کروں گا حلقے کے مسائل کو حل کروں گا تو پھر ان مسائلوں میں چاہے وہ اپنا حکومتی پارٹی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہیں پھر حلف نامہ تو یہی کہتا ہے کہ امانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے ملک صاحب آپ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے اور استحقاق ہوتا ہے ایک ممبر کا آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک پولیس والے نے یا پولیس کی وردی میں موجود شخص نے کیا سلوک کیا عام شہریوں کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک ہوتا ہے انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا کیا اسمبلی کے پلیٹ فارم سے کوئی قانون سازی ہوگی کوئی شکایت آپ نے درج کرائی کہ بھئی انسانوں کو انسان سمجھیں ٹھیک ہے آپ کسی وردی میں ہیں میں یہ بلکل اس پہ میں نے ورک کرنا شروع کیا اور اس رحاد کی ضرورت ہے اور میں اس رحاد لارہا ہوں انشاءاللہ اور میں اپنی سوژیشن دوں گا اپنے قائد محترم کو کہ اب تھانوں کے بعد ہمارے وہ اپنا جو ہے نا شکایت کے لیٹر باکس جو ہے نا وہ لگنے چاہیے اور ان لیٹر باکس کی رسائی جو ہے وہ افسرانے بالا تک ہونی چاہیے ان لیٹر باکس کو کوئی بھی نہ کھول سکے بلکہ وہ اپنا نہایت سیگریسی ہونے چاہیے اور اس کی سیگریسی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے اور وہ وہاں تک پہنچنے چاہیے جہاں تک اپنا جو ہے وہ کرپشن کے سیسرے کو روکنے کا انتظام ہوتا ہے میں سمیتا ہوں چار پائیں تھانوں کی ایکسیسیز اگر ہو گئی تو ایک چھوٹے سے چھوٹے طبقے کہ اپنا انسان کو بھی جو ہے وہاں پہ پھر انصاب ملنا شروع ہو جائے گا پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کوئی موقف آیا پارٹی کا سامنے سی ایم صاحب آنے کیا کہا میں نے آپ کو پہلے کہا سچ کو کوئی آنچ نہیں ہے میری قائد تھی مجھے حکم دیا تھا ٹھیک ہے مجھے شوکاز نوٹرز دیا سرخم ہم نے اپنا اس کو تسلیم کیا اور پھر ہم نے اس کا انتظار بھی الحمدللہ کیا کہ اب ہم نے اس کا جواب دیا ہے اور ہم نے جو سچ تھا وہ بتایا ہے اور انشاءاللہ جیت سچ کی ہوئی ہے مجھے شکریہ